ملک کے حالات کے پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کل جسٹس ریٹائر وجود دین صاحب جو تحریک انصاف کے روح و روان تھے ان کی ایک انٹرویو جو ہے وہ زبان زدام ہوا ہے عمران خان صاحب کی یو ایس پی جو ہے وہ ہے آنسٹی اور میں ابھی بلیو کرتا ہوں کہ ہی پرسنلی آنسٹ پرسن لیکن جیسے وجود دین جو بہت کلوز رہے تحریک انصاف کے جو بہت کلوز رہے کلوزلی انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک زبانے میں دیکھا انہوں نے بڑے چشم کشہ انکشافات مبینہ طور پر کی ہیں آبیسلی یہ الزامات ہیں ہمارے پر کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن آپ سننے انہوں نے کیا کہا جس سے لگ یہ رائے کہ اب ان کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرنے کے لیے کوئی شاید کونسپریسی کی جا رہی ہے پرائیم اسٹر کی سنوا دیں جسٹس ریٹائر وجود دین کو یہ سونج بلکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانت دار ہے عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سالہ سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ تیس لاکھ روپیہ مہوار وہاں دیا کرتے تھے پھر یہ ہوا کہ یہ تیس لاکھ کے اندر نہیں چلے گا پچاس لاکھ روپیہ مہوار وہاں دینا شروع کیا اب ان کے پاس گاڑی ہو تو فیول سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبخت لے جانے والے ہوں ایک ہمارے ساتھی تھے پی ٹی آئی میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کے جوتے کے لیس بھی اپنے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اماندار کیسے کہہ سکتا ہے تو یہ مالی نویت کی بھی جو بدنوانیاں ہیں یہ نہ سمجھئے کہ وہ کوئی دیانت دارا اس طرح کہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ پارٹی میں فنڈنگ کیا کرتے تھے بہت سارے ادارے تھے جو پارٹنگ میں فنڈنگ کیا کرتے تھے یہ پیسے جو میں نے جس کا ترس کیا یہ تو بنیگالہ چرانے کے لیے آتے تھے گھر چرانے کے لیے آتے تھے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو گھریلو کرپشن تھی اس کے علاوہ جو پارٹی فنڈنگ ہے اس پر بھی شاید مبینہ طور پر بہت خودبرد ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ فرن فنڈنگ کا کیس خاص طور پر الیکشن کی پیشن چلا ہے فواہ چودری صاحب نے آج جواب دیا وجیدین صاحب کو وہ بھی سننے وجیدین احمد صاحب اس طرح کے کئی مسخرے پھر رہے ہوتے ہیں جو اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ان کے گھر والے بھی نہیں پچانتے تو اس بہانے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ آ جاتے ہیں تو ان مسخروں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتے زرتاج گل صاحبہ آپ کا بھی بڑا ایکسپیرنس رائے ہیں عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر قریب سے دیکھنے کا وجیدین صاحب کی جو گفتگو ہے آپ کے خیال میں اس میں کوئی صداقت ہے یا کوئی کونسپیرنسی ہے یا ویسے ہی یہ بات کر رہے ہیں آپ نے کیسا پایا ہے عمران خان صاحب کو آنسٹی کو لے کے ان کی دیکھیں پرائیم منسٹر عمران خان کے پائے کا نہ کوئی لیڈر ہے نہ پرائیم منسٹر عمران خان کے ذات کے اوپر نہ پرائیم منسٹر عمران خان کی جو ایک کریکٹر ہے جو از پرائیم منسٹر بھی ہے اور از لیڈر بھی ہے تیس سال کی ان کے جدوجہد ہے وہ بلکہ کلین ہیں اگر ایک شخص ام اے ہو کے اور پشلی حکومت میں جب پانامہ کیس آیا تھا اور سپیکر صاحب نے پرائیم منسٹر کے خلاف بھی کیس بھیجا تھا جہانگیر ترین کا بھی کیس ان دنوں آیا تھا نواز شریف کے خلاف بھی کیس بیجا گیا تھا تو پرائیم ایسر عمران خان نے وہ پیسے جو وہ باہر سے کما کے پاکستان لائے ہیں پاکستان سے کما کے باہر نہیں گئے ہیں ان کی پینتیس پینتیس سال پرانی رسیدے دکھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرم ہے کہ میں اس پرائیم ایسر عمران خان کی ٹیم کا حیثہ ہوں کہ جس کو آنریبر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ امانتدار ہے اور دیانتدار ہے اور سٹیفائیڈ امانتدار ہیں جہاں تک ایکس وائی زی کوئی پرانا ساتھی ہماری پارٹی میں تھا ناکام ہو گیا سٹھیا گیا اس کے کوئی گریونسز ہیں گراجز ہیں فریسٹریشن ہیں اس کو کہ اس کا وہ مقام نہیں ملا دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی میں لوگ میں تئیس سال کے جو جہد پرائیم ایسر عمران خانے کی مجھے سے یانگسٹرز کو مراہ سعید کو حماد حضر کو علی محمد خان کو شہریار حفظی کو علی عمین گنڈاپور کو فرق حبیب کو ہم سب کو ٹکٹیں ملیں اللہ تعالی نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچایا کہ ہم جیت کے یہاں پہ آتے ہیں یہ بات صحیح آپ کی میں تو جی کمران شاہی صاحب کمران شاہی صاحب چلو خواتین کو تو ریزارف سیٹے دی جا سکتی ہیں کوئی ایسا قانون بھی چلو بناہ ڈالتے ہیں ان ناکام لوگوں کے لیے جن کو پارلیمنٹ میں آنے کا شوق ہے ہلکی کی سیاست کرتے نہیں ہیں ان کو اگر کوئی گراج ہے کہ جو پارلیمنٹ میں آنا ہے تو دے دیں ان مردوں کو کوئی ریزارف سیٹے ہیں تاکہ ان کے دل کے ارمان نکل جائیں باقی یہ جو پرائمسی عمران خان کی ذات پر کچڑ اچھالنا شروع کریں یہ ان سے ان کا کت کارڈ نہ بڑا ہو جاتا ہے ایک دن کا سٹارڈم ہوتا ہے اس طرح ہماری پارٹی میں ایک خاتون بھی تھی کسی زمانے میں ریزارف سیٹ پر بھی آئی تھے انہوں نے بھی وہ باتیں پرائمسی عمران خان کے بارے میں کہ آج ان کا نام نشان بھی نہیں ہے ان کے خود والر جو ہے وہ فرنٹ بینڈ ہوا کرتے تھے اس طرح کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں جدوجہد کرنی چاہیے پولیٹیکل پارٹی میں جدہ ہوتی مجھ اتنا ضرور فخر ہے جی طرح آپ نے اپنے لیڈر کو دیکھا دیکھیں میں آپ سے اس طرح اگری کرتا ہوں کہ واقعی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آنسٹ نے ذاتی طور پہ تو ذاتی طور پہ آپ نے واقعی طرح یہ دیکھا کہ بنی گالا میں یا پارٹی کے معاملات کے اندر کوئی کسی طرف سے نہ کوئی پیسہ آتا تھا نہ کچھ یہ عمران خان صاحب خود ہی چلا رہے ہیں یہ وجیودین صاحب غلط کہہ رہے ہیں آپ کے رزیق ایسا یہ کیونکہ آپ بھی بڑا کلوزلی سیاسی طور پر جانتی ہیں پرائم منسٹر کو دیکھیں میں تو پھر وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ان کو ایک دور بھی ہیں ان کو بھی بڑی فریسٹیشن ہے کہ ان کو وہ مقام نہیں ملا دیکھیں کامران شاہد صاحب بات سمجھنے کی کیا ہے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ میند کرتے ہیں کچھ کی عمریں گزر جاتی ہیں کچھ کو ہماری طرح ہوتے ہیں کہ دس سال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیابنٹ کا منسٹر بنا دیتا ہے کیونکہ ہم زیرو سے سکریچ کر کے اپنی انصاف سپورنٹ فیڈریشن سے میند کر کے یہاں تک پہنچیں کچھ لوگوں کے لئے ریزرو سیٹ عورتوں کے لئے ہوتی مردوں کے لئے نہیں ہوتی میں کہاں سے ان کے لئے سیٹ کروں پھر ان کا دل تکلیف میں ہوتی اور وہ جا کے پرامران شاہد صاحب مجھے آپ کا سارا پوائنٹ سمجھا گیا وہ جی اس کو مفت میں کوئی چیز مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا میند کرے پولیٹیکل پارٹوں میں وقت لگتا ہے اٹلیس ہماری پارٹی میں ہم جیسے ینگ سر تو آگئے ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹی جو پینتیس پینتیس سال حکومت کیے چاچا ماما دادا دادی پوتا پوتی نمازہ وہی لوگ ہیں وہی آج کل ان کے اقتدار کا جگرہ ہے ان کی پارٹیوں میں تو کئی نئے لیڈران نہیں آئے تو کچھ ہوں گے اگر نئے لیڈران ان کی پارٹی ہماری ہے تو اٹلیس میری موریسی پارٹی نہیں ہے اور یہ جسس پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا فرمایا کوئی بات چھوڑے چلیں ان کو معاف کریں ایٹی پرسنل اگری کرتا ہوں آپ سے میں باتوں سے ہنڈر پرسنلہ کروں سلسلی معاف کر دی ہے چلے ٹھیک ہے بہت نیربانی صدق ملک صاحب مجھے صرف یہ سبت دا دیجئے کہ ایک یو ایس پی جس سے آپ کا مقابلہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب سے ہوگا ان کی پور گورننس اپری جگہ پر ان کی مہنگائی اپری جگہ پر وہ ہے عمران خان کی آنسٹی آپ کا لیڈرشپ ناہل ہوئی ہوئی ہے شباز شریف صاحب پہ بھی منی لانڈرنگ کے ایف آئی اے کے پتہ نہیں کس کس کے کیسز چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں وہ الیکشن تک اہل رہیں یا اہل نہ رہیں تو میرا خواہ سے وجیدین صاحب ہو یا آپ ہو اس بات پہ وجیدین صاحب کو چھوڑ دے آپ تو دشمن ہو کے بھی یہ مانتے ہیں نا کہ عمران خان کی ڈس آنسٹی ثابت نہیں ہو سکی آج تک اماندار آدمی ہے گورننس ہو سکتی ہے غلط ہو صدق صاحب جی میں دو تین چیزیں آپ کے پاس سامنے پیش کروں گا میرا ذاتی خیالی ایزرہ ایکو آرہی اگر آپ ٹھیک کر سکیں بڑی میرے بھائی ایکو ذرا ٹھیک کر دیں مصدق صاحب کی آر جی سر لیکن آپ بولا جی روز شروع کر دیں ایکو کرنے کی پوری کوشش ٹھیک کر رہے ہیں جی جی وہ کوشش ان کی ناکام ہو رہی ہے ہمیں بڑی آپ کی کلیر بوائس آ رہی ہے آپ کان بند کر کے بولا شروع کر دیں جی جی بڑی مہربانی ہے اچھا ٹھیک دیکھیں بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ انیس سو نوے کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہے کہ کالا دھن سفید کرنے کی ایک سکیم آئی تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کالا دھن سفید کرنے والی سکیم میں کس نے اپنی ایسٹس لنڈن کے جو ہیں ان کو سفید کیا تھا یا انڈیکلیرڈ ایسٹس کو سفید کیا تھا تو یہ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں میرے پاس تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں عمران خان صاحب کو رشوت دیتا ہوں یا پیسے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں کچھ کام کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا میں نے نہیں یہ سنا ابھی تک لیکن یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ کالا دھن سفید کرنے والوں کو ہم چور اور منی لانڈرر کہتے ہیں اور کوئی اور ایک صاحب ہوں جنہوں نے اپنا کالا دھن جو ہے سفید کیا انیس سن نوے میں ہم انہیں نیک اور پارسہ کہیں تو یہ ان کنسسٹنسیز ہمارے نیریٹیو میں تھوڑی سی ختم ہو جانی چاہیے بلکل اسی طرح آپ ذرا اردگرد دیکھ لیجئے تو اگر عمران خان صاحب خود کوئی ایسی چیز نہیں بھی کر رہے تو آپ اگر دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وفاقی وزیر جو ہیں انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو تین بلین ڈالر یعنی تین ہزار ملین ڈالر تین ہزار ملین روپے کی بات نہیں کر رہے تین ہزار ملین ڈالر ایک ایک بلین کے اندر ایک ہزار ملین ہوتے ہیں آپ کو یقین کیوں نہیں کہ آپ یہ بول بھی رہے ہیں آ جیں گے آپ کے پاس بھی آ جیں گے فکر نہ کریں جی جی تو ایک ایک ایسی حکومت جس میں اپنے ہی بیٹے کو تین بلین ڈالر کا ٹھیکہ دے دیا جائے اور پھر بھی دعویٰ کیا جائے مانداری کا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے بلکل اسی طرح اگر آپ چینی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں یا آٹے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنے لوگوں کے نام ہیں ان تمام رپورٹس میں وہ اس وقت وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ یہ بات مان لیں کہ عمران خان صاحب خود رشوت نہیں لیتے اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تو آپ ذرا باقی دیکھئے اردگردائیں دیکھئے ان کے تو کوئی چینی کے چور بیٹھے ہیں بائیں ان کی طرف دیکھئے تو آٹے کے چور بیٹھے ہیں پیچھے ذرا مڑ کے دیکھیں تو جن پہ دوائیاں چوری کرنے یعنی دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے میں کیک بیک لینے کا الزام ہے وہ بیٹھے ہیں دائیں سامنے مالن جببہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہی کہا کرتے تھے میں ان کا ہی جملہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا کتہ کتہ اور تمہارا کتہ ٹومی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ کالا دھن سفید کریں تو آپ نیک کوئی اور کالا دھن سفید کریں تو وہ منی لانڈر اصل میں آپ کا کتہ کتہ ہے ان کا کتہ شیرو ہے آپ نام بھل گئے ہیں عمران خان صاحب کے کتہ گالے بارہاں چلیں جی نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے مگر مگر وہ جو گفتگو میں اصل میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ہی ترازو میں لوگوں کو نہیں تول رہے اور ایک رویہ یہ ہے کہ ایک ہی ترازو میں کسی کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فخر الدین جی ابراہیم کے متعلق ابھی جو میرے دوست فواد چودری نے کہا چلیں جسٹس وجودین صاحب ہماری بڑی اچھی دوست ہیں سر جسٹس وجودین صاحب سوری جی میں معافی چاہتا ہوں جی جسٹس وجودین صاحب کے متعلق اصر بیاج آپ سے غلط اس لیے ہو رہا ہے آپ کے کان بھی سائنس سائنس لیے کر رہے ہیں صدق صاحب آپ نے منڈے کو آنا تھا آپ ٹیوزڈے کو آگئے لیکن چلیں کوئی بات نہیں جی جی سرمائے جی میں غلط ہو گیا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں اس ہفتے کی غلطی یہ تھی لیکن چلیں اس کی وجہ سے جنرل صاحب اور زرتاج گل صاحبہ سے ملاقات ہو گئی ٹیلی ویزن پہ بات یہ ہے کہ جس طرح وجودین صاحب کو ملائن کیا جا رہا ہے بلکل اسی طرح فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بھی ملائن کیا گیا تھا بلکل اسی طرح جعوید حاشمی صاحب کو بھی ملائن کیا گیا تھا بلکل اسی طرح پنجاب کی جو اس وقت لیڈرشپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کبھی ان کو چور کہتے ہیں کبھی ان کو وزیر بناتے ہیں کبھی ایک کو کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اس پہ پتہ نہیں میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کروں گا پھر وہی شخص وزیر بن جاتا ہے تو یہ کوئی ایک انکنسسٹنس ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے ترازوں کے دو پلے برابر نہیں لگ رہے اور دال میں کچھ کالا ہے ٹھیک ہے جنرل صاحب اس سے پہلے میں گورنٹ دال میں جو کالا ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے آپ کو بڑی سپیسفک رپورٹس کا حوالہ دیا یہ ویسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بڑی سپیسفک اور جو میں زرتاج صاحبہ جی کون سے فاقی وزیرہ جنہوں نے تین بلیر ڈالر کا ٹھیکہ دیا ہے اپنے بیٹے کو اور دوسرا یہ کہ باقی باتیں آپ نے سننی کرپشن آگے پیچھے آپ کو نظر یا آتے ہیں کرپ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مصدق صاحب کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں میرا تو نہیں خیال کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ یہ کس وزیر کی بات کرے کہ جس کے بیٹے کو وہ دیا گئے لیکن دیکھیں کامران شاہ صاحب جب پانامہ میں ذکر پرائم اس کا آیا تھا نا ایکس پرائم انسر کا نواز شریف صاحب کا اور جب یہ کیس گیا تھا یا ہم نے جب کسی کو پر کوئی الزام لگایا تو ہم اپنا کیس پرسو کرتے ہیں ہم سارے ثبوت لے کر جاتے ہیں یہ کوٹ جو ہے یہ آزاد ہے یہ کوٹ وہ والی نہیں ہے کہ آپ ادھر جالی ایفیڈیوٹ لے کر آئے ہیں اور آپ کو بندے گھومنے پڑے لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ایک لائن پہ جانا چاہیے انیس سو نوے کی بات کرے تو یہ بھی تو عجیب نہیں ہے مزکر خیزبات کے دوہزار چے میں دبائی کی جائدات بچ کر انیس سو تیرانوے میں لندن کے اپارٹمنٹ جو ہے وہ خریدے جائیں کلیبری فانڈ جو ہے وہ بات سے جا دوں آپ سے پہلے اس کے ڈاکومنٹ آجائے یہ تو ہی یہ تو کنیٹ ہوئے میں اور دوسرا اگر سن لے نا اور اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ساڑ کی دہائیوں میں امیر ترین بندے ہوں اور نوے کی دہائی میں ان کا حلف نامہ کے مطابق وہ نو لاکھ سالان آمدن اور ٹوٹل کی تو یہ بھی تو کھلا تزاد ہے نا بلکل ٹھیک آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا اب میں ذرا جلو صاحب سے پہلے کامران صاحب ایک سیکنڈ کامران صاحب ایک سیکنڈ دیجئے گا ایک سیکنڈ دیجئے گا جسٹس وجیود دین جسٹس وجیود دین وہ ٹھیکا ہے بند بنانے کا آپ کو ایک سیکنڈ میں یہ کامران شاہد مبینہ طور پر رزاق داؤت صاحب کی بات کرے لیکن یہ الزام ہے اس کا کوئی ایویڈنس ابھی میرے پاس تو نہیں ہے اچھا آگے چلیں جلی چلیں نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے ٹھیکا تو ان کی کمپنی کو ملا ہے میں تو ان کو پر الزام نہیں لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو بتایا ہے آپ کے دور میں وہ تو اپن بیڈنگ ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سنیے زرتاج گل صاحبہ اگر آپ وزیر ہوں سنیے سنیے زرتاج گل صاحبہ اگر آپ وزیر ہوں اور آپ اپنے بھائی کو یا بیٹے کو یا بہن کو اگر ایک ارب ڈالر کا آپ کی منسٹری کے نیچے ٹھیکا مل جائے آپ اس کو صحیح جانیں گی اگر صحیح جانیں گی تو ٹھیک ہے اس سے کیا غرض ہے مگر عوام کو تو پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہوا ہے تو یہ عوام کو چل گیا پتا کہ مشیور تجارت جو ہے رضاق داؤد صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کو تین بلیر ڈالر کا ٹھیکا دیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چلے میں اس کو پورا سرٹ کر دیتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا ہے آگے ذرا جسٹس جسٹس وجیود دین صاحب کی بات جسٹس وجیود دین صاحب کی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی آپ دے دیجئے گا جسٹس وجیود دین صاحب والی باتیں جرہا اگر آپ آگے بڑھائیں تو عمران خان صاحب ماشاءاللہ جب سے انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے اگر ان کا تین سو کنال کا ایک گھر ہے تو بتائیے وہ تین سو کنال کا گھر ہمارا تو ڈیڑھ کنال کا گھر ہے اور بیگم روز ناراض ہوتی ہے کہ خرچہ نہیں پورا ہوتا تو جس کا تین سو کنال کا گھر ہے ان کا کچھ خرچہ تو ہوگا نا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو تین سو کنال کا گھر ہے اس کا خرچہ کس آمدن سے چل رہا ہے وہ وزیراعظم تو اب بنے ہیں اور ایک لاکھ تیس آزار ان کی تنخواہ مقرر ہوئی ہے اس سے پہلے جو وہ جہازوں میں پھر رہے ہیں جو وہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں آخر کہیں سے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں کچھ بلٹ پروف ہیں کچھ نئی بلٹ پروف ہیں گھر میں کھانا ہوتا ہے گھر میں ملازم ہوتے ہیں تین سو کنال کا گھر چلانے کے لیے اس کی لائٹیں چلانے کے لیے وہاں پہ چوکی دار اور مالی رکھنے کے لیے جو خرچہ ہے اس کی سورس آف انکم کیا ہے کیونکہ خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے ایک فلیٹ لے لیا لنڈن میں وہی لنڈن کا فلیٹ نائنٹین نائنٹیز میں ڈیکلیئر ہوا وہی لنڈن کا فلیٹ بیج کے یہ تین سو کنال خریدے گئے مگر اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے یہ وجیود دین صاحب نے مبینہ طور پر ایک الزام لگایا ہے کیونکہ وہ ان کے بہت قریب تھے اب یہ اس بات کا جواب یا تو انہوں نے تو بڑا عجیب سا الزام لگایا ہے کہ جانگی ترین صاحب تیس لاکھ مہانہ دیا کرتے تھے پچاس لاکھ مہانہ دیا کرتے تھے زرتائی صاحبہ جی دیکھیں تین سو کنال کا گھر چلانے کا خرچے کا سورس کیا ہے یہ بتائیے سورس بتا دیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کامران شاہ صاحب میں بھی ذرا اتنی لمبی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو شخص سپریم کورٹ سے صادق اور امین ہو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے جو شخص آرٹیکل ون فیفٹی ٹو ایف کے تحت کہ ہو کہ وہ پری کولیفیکشن ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب ہے آپ منی ٹریل نہیں دے سکیں گھر کا جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنا گھر بنایا وہ سارے کے سارے جب آپ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں آپ سارے کاغذ دیتے ہیں سارے کے ساری آپ ٹریل دیتے ہیں آپ اور آپ کی پارٹی جائیں اور اس کے خلاف پیٹیشن کر دیں آپ کو سارے جواب مل جائیں گے ایک سٹار ایک دنیا میں سب سے زیادہ جس نے سب سے دہ پیسے کمائے ہوں اگر اس نے اپنا ایک گھر بنی گالہ میں بنا لیا اور اس کو چلا کتنے پیسے کمائے جی آپ پوری بات اب سن لیں میں پوری بات سن لیں پاکستان میں بے شمار کرکٹ ہے رہے ہیں کامران شاہد صاحب بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں جو جی 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 نہیں 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 آپ نے ہر ایک کو نواز شریف سمجھ لیا ہے نا جب وہ اپنی مرزے کیا میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے بس ٹائم میں میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فریم کر رہا ہوں بسدق بلک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرکٹ کھیلی اور اور کا یہ کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی جو کرکٹ کھیلی اسے میں نے فلیٹ بنایا فلیٹ بیچ کے میں نے گھر لے لیا تو گھر کس طرح چلایا جانا اتنا بڑا وہ یہ سوال کر رہے ہیں اس کا باب جواب دے دیں جی میں بلکل پھر وہی بات کری ہوں کہ ایک سٹار اس کی اپنی زمین ہے اس کا اپنا گھر اور وہ اس زمانے میں جب آپ لوگ گوال منڈی میں پھیرا کرتے تھے تو وہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوتا تھا اور اس کے والد محترم ہے گرمنٹ بہت اچھے آکسفورڈ تھے یہ اس طرح آپ کی طرح نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک شباز شریف صاحب کے الفاظ ہیں کہ میرے والد محترم بہت غریب انسان تھے شباز شریف صاحب نے کہا کہ میرے والد محترم بہت امیر انسان تھا اور یہ دونوں ایک نیشنل اسمبلی میں اور ایک پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جواب دی رہے تھے اب میرے صرف آپ سے سوال ہے آج ایف آئے کا نیا کیس شباز شریف صاحب کے خلاف آیا ہے جس میں انہیں سولہ بلین کی جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ایف آئے کہیں سو اس میں گواہان موجود ہے چار ہزار سے زیادہ ٹرانسجیکشن موجود ہے بینک اکاؤنٹ کی اور وہ جو آپ کے وہ رمضان شگر ملتے نا جس میں وہ صرف کوئی چوکیدار تھا چپراسی تھا اس کے ذریعے جو ہے وہ اچھا ہم پیسے پرائیمیسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ پھر ان پر لے گئی ہیں اب میں آگے جاؤں گا جنرل صاحب کے پاس اب ٹھیک ہے اس کو سوال کے رکھیں جی کیا کہہ رہی ہیں سولوال اس وقت اپنی صفائیہ تو نواز شریف اور ان کی فیملی پیش کری ہے جالی خطوط تک اگے مصادق صاحب ایک میں رکھ جائے مصادق صاحب آپ ایک میں رکھ جائے جی مصادق صاحب پرابلم یہ ہے دیکھئے پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو پروگرام کے شروع میں کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کوئی رشوتیں لے رہے ہیں میں نہیں سمجھتا حقیقت میں نہیں سمجھتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لے رہے تو تین سو کنال کا گھر جو ہے اس کا خرچہ آپ کو بھی معلوم ہے آپ کو بھی جی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کنال کا گھر چلانے کا خرچہ کیا ہے تو تین سو کنال کا گھر چلانے کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے بس یہ سوال ہے اس میں سوال آپ کے خیال پہ امران خان صاحب کی کریٹیبلٹی کے اوپر اٹھے گا اب تین سو کنال یا امانداری کا ہے جس سے وجودین کا یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب کیونکہ بقول جس طرح وہ فرماری ہیں حضرت آج صاحبہ کے سادر کو امین ڈیکلیئر ہو چکے ہیں کوٹ نے ان کو ایک ٹرانزیکشن پر ڈیکلیئر کر دیا وہ فور ایور ہو چکے ہیں اب ان کے اوپر سوال نہیں اٹھ سکتا اور نہ انہوں نے کوئی غلط کام کر سکتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کر نہیں سکتے میں نے کہا انہوں نے کیا ہی نہیں ہے دیکھئے یہ نہیں ٹھیک ہے جہاں تک جسٹس وجودین احمد کا تعلق ہے ان کی اپنی رپوٹیشن بہت ہی اچھی ہے بڑے اچھے انسان ہیں اور اماندار ہیں لیکن سیاست میں آکر میرے خیال ہے وہ بڑے جگہ پہ پونڈ رکھ رہے ہیں جب وہ پارٹی کا حصہ تھے اور ان کو پتا تھا یہ سارا جو پیسو ایسو کا چل رہا تھا معاملہ کو دیتے تھے اس وقت یہ پارٹی کا حصہ تھے نیچوری ان کے نالج میں تھا پھر بعد میں نکال دئیے گئے تو ان کو اب چیزیں یاد آگا لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس کوئی عوضہ نہیں اور کوئی دوست کو رشتہ دار اگر اس کو کوئی پیسے دے اس کا گھر چلائے یا کچھ بھی کرے تو اس میں کسی اور کو کیا پرابلوں ہو سکتی ہے کیا اس میں اتراز ہو سکتا ہے یہ کرپشن تو نہیں ہے بعد میں جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور اس وقت آپ کو کوئی دیتا ہے پیسے اس طرح تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس نے آپ سے کوئی پائدہ اٹھایا اس کے بدلے یا وہ پہلے ہی سلسلہ جو چل رہا تھا اس کو وہ کنٹیلیو کر رہے تو یہ چیز بڑی دیکھنے کی تھی جنرل صاحب بست اترام ایک لیڈر کا ڈیپینڈنٹ ہونا اگر یہ بات مان لی جائے اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے کہ جی ان کے پرائیم ایسٹر بننے سے پہلے ان کو لوگ جو ہیں وہ سپانسر کر رہے تھے یا لوگ ان کا گھر کا خرچہ چلا رہے تھے مجھے نہیں پتا لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس میں بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں مطلب آپ دیکھیں نا کتنے کتنے بڑے کوئی شگر ٹائکون ہے کوئی اور ٹائکون ہے اس کے بعد دیکھیں نا پھر ہوا کیا ہے اس ملک میں عوام کی جیپو سے اربو رپیہ گیا آج تک ہتکڑی نہیں لگی اس ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو شگر مافیا کے خلاف اسی گرمنٹ نے منائی ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ عام ایشو نہیں ہے کہ آپ کو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میرے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ ہم دوست ہوں کوئی دوست مجھے سپورٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہ میری پولیٹیکل ایمبیشن کیا ہے یا میں پرائیم ایسٹر کینڈیٹ ہوں وہ تو اور بات ہے عمران خان صاحب چوبیس سال سے ڈیکلیٹ کینڈیٹ ہے پرائیم ایسٹر شپ کے تو سر یہ اتنی عام بات تو نہیں جتنی آپ نے کہہ دی کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کامران مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ اس طرح آپ سمجھیں کہ یہ جو شوگر سکینڈل ہے جس کی تحقیقات ہوئی یہ پہلے بھی شوگر سکینڈل جو ہیں چلتے نہیں ہیں اس میں تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں پولیٹیکل بڑی پارٹی ہیں ان کے سب کی شوگر ملے وہاں پہ موجود آپ کو پتہ ہے سب شامل تھے اس کیل میں اور انہوں نے کسی نے بھی کبھی اس کی کوئی انکوائری نہیں کی اب انکوائری ہوئی اس میں جھانگی ترین کا بھی نام آیا بالکل آیا کیا اب ان کو پیسے اس سے لینے چاہیے سر کاروائی کیا ہوئی سر آپ مجھے بتایا جھانگی ترینی خلاف کیا کاروائی ہوئی آپ بتائیں مجھے یہ کاروائی ہوئی ایف آئی اے کے انویسٹیکشن افسر کو چینج کر دیا گیا اس جج کے کوٹ سے مقدمہ چینج کر دیا گیا یہ کاروائی ہوئی نہیں نہیں یہ تو آپ سب کے اگینس یہ رکھے نا یہ تو میں بھی اس کے اگینس رکھ رہا ہوں کہ بھی یہ کاروائی نہیں ہوئی تو پھر سر آپ مجھے تو کہے گی کہ کاروائی اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اب اس بات کا کیا پتا ہے کہ آج وہ پیسے نہیں دے رہا اس سے دیکھو نا یہ جو بات کی ہے انہوں نے بجید دین نے یہ او زمانے کی کی ہے جب وہ پارٹی میں تھے جی جی او زمانے میں نہ یہ قصہ تھا نہ ہی عمران جنرل صاحب آپ کو حیرانگی ہوتی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں کیونکہ آپ آپ کے کوئی پولٹیکل موٹف نہیں ہے آپ تو بالکل پولٹیکس سے الگ ہیں آپ کو حیرانگی ہوئی تھی کہ جب جس طرح سرداج گل صاحبہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سادر کو امین قرار دیا گیا اس بات میں حیرانگی نہیں اسی کوٹ نے جھوٹا قرار دیا جھانگیر ترین صاحب کو لیکن عمران خان صاحب نے جن کا جہاد ہے جھوٹے کرپ لوگوں کے خلاف جیسے آپ نے دیکھا نواز شریف وغیرہ کے خلاف انہوں نے ان کو سیلے سے لگا کے رکھا جھانگیر ترین کو جھوٹا ڈکلیر ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے دل سے لگا کے رکھا جی سر آپ اس کو یوں لیں آپ مجھے پیسے دیں اور میں اس وقت کو پرائم نسٹر نہیں ہوں کوئی عوضے پہ نہیں ہوں کوئی چیز میرے پاس نہیں آپ مجھے دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ پوشتہ پھروں کہ یہ حلال ہے یہ حرام لیکن مجھے اس بات میں ضرور اتراز اور حیرانی ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ توشا خانہ سے انہوں نے چیزیں نہیں ہیں اور اس کا کوئی حساب نہیں دے رہے بلکل تو کہ انہیں جو چیزیں جائز ہیں جو بلکل جو ریلیمنٹ ہیں جن پہ آپ ان کا اتصاب کر سکتے ہیں وہ پوچھیں میں بھی پوچھتا ہوں کہ توشا خانہ سے آپ نے قیمتی توفیل یہ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے بتائیں زلطان صاحبہ جواب دیں جنرل صاحب کا بھی سوال ہے میرا بھی سوال ہے توشا خانہ کی چیزیں اپن کیوں نہیں ہوتی آپ کیوں چھپا رہے ہیں اگر چوری نہیں ہوئی وہاں پہ توشا خانہ میں کسی نے نہیں کی ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ ذاری بات ہے ہم نے یوسف رضا گلادی کی طرح نہیں اگر آپ کو اتراز نہیں ہے تو آپ اپن کر دیں آپ کو کہا جا رہا ہے میڈیا کی طرح سے سب کی طرح سے کہا جا رہا ہے آپ اپن کر دیں دیکھیں میں تو پھر وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ایک توشا خانہ کو کوئی رول آف بزنس پڑھ لیتے ہیں اس کے مطابق اگر اس کو پبلک اجازت دی جاتی ہے وہ نواز شریف کے دور کا مراہ و کالا قانون ہے زرتاج صاحبہ جس کو آپ کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں آپ کس طرح نواز شریف کی چھتری کے نیچے چھپ کے چھپا سکتی ہیں توشا خانہ کی مبینہ چوری جو جنرل صاحبی اٹھا رہے اور میں بھی سوال کر رہا ہوں اگر آپ یقین کریں کامران شاہ صاحب اگر آپ یقین کریں میرا پورا آرگیومنٹ سن لیا کریں تو یقین کریں بتائیں 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 آپ کو سننے کا بہت سکون ملتا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں میں آپ سے صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں کہ کوئی رولز آف بزنس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر لاو میں کوئی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کرلیڈران کے پاس تو چوری کرنے کو کچھ نہیں ہے ہم تو اگر اس کو پبلک انٹرسٹ میں اگر پبلک کیا جا سکتا ہے تو لاو میں ضرور کوئی امینڈمنٹ کر لیتے ہیں ہم نے کوئی فرسٹ ٹرکش لیڈی کا ہار تھوڑی یقین سفر رضا گلانی کی طرح چورائے یا نواز شریف کی طرح چھیک ہے آپ کے بہت جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سیڈی سیکٹری جواب ہے توشہ خالہ کے اوپر ایک سیکنڈ اگر آپ آگے جلدی چلے دیں سر اگر آپ پلیز میری سر بات سن لیں جی صاحب آپ کی تو باتیں ہوتی جب آپ جی جی فرمائے فرمائے جب جب آپ سارے سوال اس طرح کریں گے تو جواب تو مجھے دینا پڑے گا تو میں صرف یہ سوال ہے جی کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر آفیس کو جسے انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جنہوں نے اپنے پلیٹیکل پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا میں ایک بریک لینی پڑھئی ہے بریک کے ٹائم آپ ہو گئے نہیں آپ پہ الزام وہ نہیں لگا رہے آپ پہ الزام جنرل صاحب لگا رہے ہیں جن کا کیریئر سپوٹلیس ہے آپ سے سوال میپ الزام بھی نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں بسکلی تو تو اس کا جواب ضرور آپ کو دینا چاہی کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر دوزار تئیس میں اب ایک ہی یو ایس پی رہ گی تحریکہ صاحب کے اور وہ ہے کہ عمران خاصا ایماندار ہے میں بھی سمجھتا ہوں ایماندار ہے اگر آپ کی گورنمنٹ جانے کے بعد نگران سیٹ اپ میں آپ لوگے کرپشن کے معاملے ثابت سامنے آئے پھر تو آپ بالکل ہی فارگ آئے کیونکہ گورننس تو دیکھی رہے ہیں ہم کیا چل رہے ہیں ایک بریک لوں گا جی کرپشن ایمانداری قصد تک اگلے الیکشن کے اندر سب سے مین ایجنڈا ہوں گے جنرل صاحب دو سوال مجھے آپ سے دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں ایک تو زرتاج گل صاحبہ کا جو ایکسپلینیشن تھی توشہ خانہ کے اوپر جو اب تک انہوں نے جاری نہیں کی آپ کے خیال میں وہ کافی ہے نمبر ٹو دوزار تئیس کے الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف اس بنیاد میں جی سکتے ہیں دوبارہ کہ گورننس جیسی بھی ہو لیکن وہ ایماندار ہیں دیکھیں جہاں تک توشہ خانہ ورے قصے کا تعلق ہے کیونکہ اس کے اوپر شکوک و شبات ابرے اور بات خاصی باہر چلی تو میرا خیال ہے کہ اگر قانون اجازت دیتا یا نہیں دیتا کسی حد تک کچھ نہ کچھ مطمئن کرنے کے لیے بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک ہے بے شک یہ اس کو جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کو بتا دیا جاتا ان کیمرہ چیز ہو جاتی بلکل ٹھیک اور تب بھی یہ کہیں نہ کہیں واضح ہو جاتا میرا خیال ہے جیسے اور رمضان خان اکثر بات کرتے رہے ہیں حضرت عمر کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کے حصے تو کپڑا اتنا آیا تھا بیٹھے میں نے اپنا حصہ دے دیا تھا جی دے دیا وہ چیزیں جب آپ سے حکم آنا ہے آپ تو میرا خیال ہے آپ کی سلیٹ بڑی صاف نظر آنی چاہیے آپ سر میرا دوسرا سوال جو تھا کہ گورننس جیسی بھی ہے کیا امانداری کی بیس پہ عمران خان ان سب کو ہرا دیں گے نیکس سیلیکشن میں میرا خیال ہے یہ ایشو اتنا نہیں بنے گا کیونکہ جہاں تک جیسے بھی حلق صاحب بھی بات کر رہے تھے ذاتی طور پر امپریشن یہی ہے کہ عمران خان آنیسٹ آتی میرا سوال ہے یا آنیسٹ تو ہے کیا آنیسٹی کافی ہوگی ان کو الیکشن جتوانے کے لیے یا آپ کی خیال میں لگتا ہے نہیں نہیں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ نعرہ جو ہمیشہ لگاتے رہے اور یاد آئے گا وہ یہ ہے کہ میں کرپ لوگوں کو سزائیں دلوا ہوں گا پیسہ واپس دیکھیں اور اس میں وہ ناکام رہا ہے ابھی تک اس میں ناکام اور نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئیں گی اور میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ مانے گا بلکل صحیح تو بلکل صاحب آپ کا پوائنٹ آگا مصدق ملی صاحب آپ کے پاس کیا ہے سیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے دو لیڈرز جو ہیں مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب وہ تو ویسی ناہل ہیں کرپشن چارجز کے اوپر یا جھوٹ بولنے کے اوپر پیچھے لگے شباز شریف صاحب اور جو زرتاج گل صاحبہ کی باڈی لینگ بھی لگ رہی ہیں کی پارٹی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے والے کیس میں یہ بھی فارغ ہو جائیں کہ یہ بھی ناہل ہو کے لیے بیٹھ جائیں آپ کے پاس کیا چوائس ہے آپ کے پاس تو پہلی بات کینڈیٹ بھی ہے کہ نہیں باقی تو چھوڑیں گے آپ دیں گے کہ عوام کو آفر کیا کریں گے چلیں جی مان لیتے ہیں گھڑی بھر کو کہ ہمارے پاس کوئی کینڈیٹ نہیں ہے گھڑی بھر کو مان لیتے ہیں کہ آپ ہر کینڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے نواز شریف صاحب کو بھی مریم صاحبہ کو بھی شہباز شریف صاحب کو بھی حمزہ صاحب کو بھی شاہد خاکان عباسی صاحب کو بھی احسن اقبال صاحب کو بھی خاجہ آصف صاحب کو بھی خاجہ صاحب رفیق صاحب کو بھی جن کو آپ نے دو دو سال جیل میں ڈالا ہے ہمیں بھی ہمیں بھی ڈسکوالیفائی کر دیں گے سب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جی اگر سارے میرے مجھ سمیت سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو مجھے بتائیے کہ وہ غریب آدمی جو چالیس ہزار روپے یا پینتیس ہزار روپے کمارا ہے اس کا گھر چلے گا جی جب الیکشن آئیں گے اور لوگ گریبانوں سے پکڑیں گے اور لوگ بولیں گے کہ گرمیوں میں میں غریب آدمی ہوں جو دو کمروں میں رہ رہا ہوں اور میرا بجلی کا بل جو ہے وہ آٹھ ہزار یا نو ہزار آ رہا ہے میری کل آمدن جو ہے وہ تیس ہزار روپے ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے بجلی کا بل دوں جب وہ یہ کہیں گے کہ جو آٹے کی قیمت جو چینی کی قیمت جو دالوں کی قیمت جو گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد میں تین وقت کا کھانا اپنے بچوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں اگر وہ آپ سے یہ کہے گا کہ میرے بوڑے ماں باپ ہیں اور آپ نے پانچ سو فیصد دواؤں کی قیمت کے اندر اضافہ کر دیا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے اور اگر آپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے یہ بھی نہیں بتا سکیں گے لوگوں کو کہ وہ کھانا کیسے کھائیں بجلی کا بل کیسے دیں گھر کا کرایا کیسے ادا کریں ماں باپ کی دوائیں کہاں سے لائیں پنجاب کے ہسپتالوں میں جہاں پہ مفت ڈائلیسز ہوا کرتا تھا ان لوگوں کو جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں بھائی صحیح کارٹ کل گورنمنٹ نے پنجاب کو دیا جناب دس لاکھ تک کا مفتالاج ہوگا گیرہ کروڑ کی عبادی کے لیے تین کروڑ خاندان اس سے یہ تو جی کامران شاہد صاحب میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ کیا ایک دفعہ پھر کیمرہ لے کے باہر نکل جائیں اور غریب آدمی سے پوچھ لیں کہ اس کو پر کیا بیٹھ رہی ہے جہاں پہ آپ کا سٹوڈیو ہے دنیا ٹی وی کا اس کے باہر چلے جائیں آپ اپنے کیمرہ مین اور اپنے ڈرائیوروں سے پوچھ لیں ذرا جو لوگ آپ کے پاس چائے لے کر آتے ہیں آپ کے سٹوڈیو میں ذرا اس میں سے کسی کو بلالیں ابھی بلالیں اور میری تصویر ہٹا کے اس کو بٹھا دیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ گھر کیسے چلا رہے اگر آپ کو جواب مل جائے تو ہم الیکشن ہار جائیں گے اور ہمیں ہار ہی جانا چاہیے لیکن اگر آپ کو جواب نہ ملے اگر وہ لوگ آنسوں سے رویں تو پھر آپ کی یہ بات کہ یہ ڈسکوالی فائے تو وہ ڈسکوالی فائے اور تم ڈسکوالی فائے اور ہم ڈسکوالی فائے تو کر دیں سب کو ڈسکوالی فائے وہ پنجابی کاملی اسرائے کے گلیاں ہو جاند سنجیاں پی ٹی آئی پھرے بلکل ٹھیک ہے جی زرتاج گل صاحبہ کبھی آپ اکیلے میں تھوٹ پروسس کر کے سوچتی ہیں اور پرائیم میسٹر سے مشاورت کرتی ہیں کہ سر یہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ ڈیشنگ بھی ہیں سبیشنگ بھی ہیں اور آپ آنسٹ بھی ہیں لیکن عوام کی تو آپ نے حالت پتلی کر دیا آپ کی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ کی گورننس نے اور یہ عوام جو ہے وہ کس طرح ہمیں ووٹ دے گی دوبارہ کس طرح خدمت کریں گے اگلے پانچ سار تو وہ انصاف ہیلٹ کارڈ کے ساتھ ضرور جائے گی جس میں ہم نے یونیورسل ہیلٹ کوریج دی ہے پینتیس سالوں والے حکومت کرنے کے بعد لندن میں بگوڑے بن کے بیٹے میں اپنے ڈھنکے ایک ہسپٹل بنوا سکیں وہاں علاج کروانا گئے میں ہیں تو ہم ان کو بھی یہ ہیلٹ کارڈ دے دیں گے شاید وہ پاکستانیسی بہانے سے آ جائے ہم اس کے ساتھ جائیں گے ہم ٹین بلینٹری سنامی کے ساتھ جائیں گے ہم احساس پروگرام کے ساتھ جائیں گے ہم کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ جائیں گے ہم ونیو فارم سالے بس کے ساتھ جائیں گے آہ اگر یہ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے اور منشور ان کا ویڈیو لیک ہے آڈیو لیک ہے جالی ایفیڈیوٹس ہیں تو وہاں پہ اگر یہ رونا یہ رو رہے کہ مجھے بیڈس کوالیفائی کروا دو فلانے کو بھی ڈس کوالیفائیڈ کرا دو تو آئیم سوری آپ چوری نہ کریں آپ نے اگر چوریاں کی آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے آپ نے پاکستان کی مستقبل کو دعو پہ لگا کے اپنے میفر کے فلیٹس بنائے ہیں دبائی کے ٹاورز بنائے ہیں تو آپ کے اتصاب تو ہوگا ڈس کوالیفائیڈ بھی آپ ہوں گے اور آپ کے عوام اتصاب کرے گی پاکستان تہر یقین صاف ایک صرف فیلڈ کے اندر ہے اور فیلڈ کے اندر جتنے پذیرائی ہمیں ملی ہیں میاں والی کے ایک جلسہ دیکھ لیں میاں والی میں لاکھوں کا سمندر تھا اور آپ کا پشاور میں جلسہ تھا پی ڈی ایم کا گیارہ جماعتیں گیارہ کارکنان جمعنی کر سکتا ہے وہ اتصاب بھی سکتا ہوگا آپ کو جواب بھی دیلے پڑھیں گے صرف ایک لاس سوال ایک لاس سوال میرے لاس سوال یہ ہے کہ اس کونگ کو یہ بھی پتا ہے کہ پرائیم منسٹر آفیس اس نے نہیں یہاں پہ بنا کہ اس میں ہیلیکاپٹر میں بریانیاں اور ناشتے جایا کرے اور دوسرا یہ کہ میشیل اوباما سے سات بلین سات عرب روپے کے گلز ایڈوکیشن کے نام پہ اس پرائیم منسٹر آفیس ملیے ہیں مریم نواز نے آج اس میں ہائی کورٹ میں سیندھ میں اس وقت یہ پیٹیشن ہے کہ وہ پیسے کھا گئے سردک صاحب یہ پیسے کھائے گئے پیسے کھائیشن پی در سے جو میشیل اوباما سے کوئی کلی پسے لیں پجیے یہ عوام دیکھیں گی یہ عوام دیکھیں گی اس کا جواب تو دینا پڑے گا یہ تو نیا کیسے کلایا بھائی جی پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ وزیر ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ وزارت فائننس فائننس منسٹری کے تھروں آتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ یہ سمجھ رہی ہیں جس طرح آپ نے پہلے الزام لگایا تھا کتری حکومت پہ جس طرح آپ نے پہلے الزام لگایا تھا آپ کے خیال میں سات بلین ڈالر اٹھا کے کسی نے سوٹ کیس کے اندر پکڑا دیئے تھے امریکی حکومت بھی سوٹ کیسوں میں پیسے پکڑاتی ہے کتری حکومت بھی سوٹ کیسوں میں پیسے پکڑاتی ہے اور چین پہ بھی آپ نے الزام لگایا کہ جتنی یہ سارا کام ہوا ہے رہداری کا یہ سارا کا سارا کرپشن کا تھا آپ کیا کر رہی ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پیسے حکومت سے جب آتے ہیں دوسری حکومت کو کس طریقہ اکار کے ذریعے آتے ہیں کس وزارت کے اندر آتے ہیں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں بھئی یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا نا یہ بیگوں میں پیسے تو یہی نوک نہیں ہے نہیں ایک منٹ ہے یہ میں بتا رہا ہوں سنیے 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 میری بات چلے مصادق صاحب نا کہ پہلے انہوں نے قطر نے آکے ان کو یہ کہا کہ آپ سارے کانٹریکٹ کینسل کر دیں لیکن یہ جو آپ الزامات ٹی وی پہ آکے لگا رہے ہیں رک جائیں تو ان کو رکنا پڑا نا اب کیوں نہیں ان کا موں کھلتا آج قطر میں جی آپ کو یہی نوک رہوں میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے جسے اس ملک میں ترقی جو ہے وہ شاید زیادہ پہلے سے ہو سکتی ہے میں آپ سے آکے شیئر کرتا ہوں ایک بہت زبدست خبر آئی ہے اس ملک کے لیے تیار کر لیے قومی بھنک پالیسی جس کے تیار سرمایہ کاروں کی سہورت کے لیے بھنک ریگلورٹری آتھارٹی بنا جائے گی ون ونٹ اوپریشن ہوگا سو کمپنیوں کو بھنک کی کاش کی لائسنس جاری کیے جائیں گے اور سنائیے کہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو گئے اور اس طرح پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے مند مل سکتی ہے اس پہ کوئی تفسران نہیں ہوئی دیجئے کلتک اجازت خبر کی دنیا